تو فرینڈز آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ ہے سیمسنگ فلی آٹومیٹک واشنگ مشین ہے اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو اس کے اوپر اپلوڈ کی تھی ہے بھارے چینل کے اوپر وہ بھی سیمسنگ کی تھی لیکن وہ مادل کوئی اور تھا یہ مادل کوئی اور ہے اس کے اوپر تقریباً دس ہزار لوگوں نے دیکھی ہے ٹین کے ویوز ہیں لیکن لوگ سبسکرائب نہیں کرتے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب ضرور کیا کریں کیونکہ یہ بینیفیٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کو جب ہم محنت کرتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خاص کر میرا کہ یہ صدقہ جاریہ ہے جب آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا عجر دیتا ہے تو اس ویڈیو بنانے کا عجر میں جتنے بھی مسلمان مفاد پا چکے ہیں ان کے نام کرتا ہوں خاص کر اپنے والد مرہوم کے نام کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان تمام کو جنت الفردوس میں علا مقام اتافرمائے تو آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو اس ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہوگا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہوں تو ابھی دیکھتے ہیں کہ جو میں نے پچھلی ویڈیو اپلوڈ کی تھی یہ والی وہ ویڈیو تھی جس کے اوپر سیمسنگ واشنگ مشین فل وارنگ کنیکشن ڈیٹیل ہے یہ کیا چوہا تاریں کاٹ گیا ہے تو وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ چوہا تاریں وغیرہ کاٹ جاتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کون سی تار کدھر لگنی ہے یا بندہ خود کھول بیٹھتا ہے تو پھر بھی ایسا مسرہ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر یہ دیکھیں ٹین کی ویوز ہیں اور الیون منت وی فور یہ میں نے اپلوڈ کی تھی تو آپ سبسکرائب ضرور کیا کریں اور بہلے ایک ان کو ضرور پریس کیا کریں ابھی ہمیں اس کی دیکھتے ہیں کہ اس کا مارڈل جو ہے کون سا ہے ابھی ہم اس کے مارڈل کی طرف آجاتے ہیں یہ بھی جو ہے سیمسنگ کی ہے اس کی ریٹنگ جو آئی پی ایکس فور ہے اور یہ ٹو ٹو ٹونٹی وولٹ فیفٹی ہٹس پہ چلنے والے فور سیونٹی وارٹ اس کے پاور کنزمشن ہے موڈر نمبر ہے وی اے وان زیرو وی فائیو میکسمنٹ ڈرائی ماس آف ٹیکسٹرائز اس کے اندر نہیں دیا میکسمنٹ وارٹر لیویل وہ نہیں دیا میڈن تھائی لینڈ ہے سیرے نمبر بھی آپ کے اس کا دیکھ سکتے ہیں یہاں یہ ہمارا ایک یہ کنیکٹر لگا ہوا ہے جو جہاں سے کنیکشن جاتے ہیں موٹر کی طرف اور نیچے ڈریننج کی طرف ڈرین موٹر کی طرف اس کے ساتھ یہ وارٹر لیویل سنسر لگا ہوا ہے نیکسٹ ہے ہارٹ وارٹر انلیٹ نیکسٹ ہے کولڈ وارٹر انلیٹ اور نیکسٹ یہ ادھر لگا ہوا ہے ہمارا ڈور سوچ اور یہ ہمارا پلاگ ہے یہ نیچے سے گھوم کے تاریں ادھر دو آرہی ہیں اس جگہ پہ تو یہ ہماری بیک سائیڈ کا پینل ہوگا ہے ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو فرنٹ سائیڈ پہ یہ کنٹرول پینل ہے یہ ہمارا کنٹرول پینل ہے اس کا ایک یہ مین پلاگ ہے ایک یہ اور ایک یہ دو تاریں اور ایک یہ مین پلاگ ہے تین تاریں اس کے اندر چار تاریں تو ہم اس کے دیکھ لیتے ہیں کونسی چیز کدھر کنیکٹ ہونی ہے یہ ویسے پیچھلی ویڈیو کے ساتھ ویری سیمیلر ہے لیکن اگر کسی کا یہ مارڈل سیم ہے اس میں تھوڑا سا کلر شیڈ چینج ہے تھوڑی سی پلیس چینج ہے یہ جو پلاگ لگے ہوئے باقی آلماسٹ ویسی ہی ہوگی تو ابھی ہم ان دونوں پینلز کو ایک جگہ کٹھے کر دیتے ہیں یہ بیک پینل ہو گیا اور یہ فرنٹ پینل ہو گیا اب اس کی ہم وائرنگ دیکھ لیتے ہیں فردر میں آپ کو یہ بتا دوں یہ موٹر ہے اس کی تین تاریں میں نے ادھر سے خود ہی فار اگزمپل کے طور پر نکال دی ہیں اور یہ کپیسٹر ہے یہ آپ کا ہے ڈرین موٹر کئی دفعہ ڈرین موٹر ہوتی ہے کئی دفعہ ڈرین یہ خوز ٹائپ لگی ہوتی ہے یہ کہلیں کہ پائپ لگا ہوتا ہے اور یہ موٹر لگی ہوتی ہے یہ اس وائر کے ساتھ اس کو یہاں سے کھینچتی ہے تو پھر یہ یہاں سے ڈرین ہو جاتا ہے اور کئی دفعہ یہ ڈرین موٹر لگی ہوتی جو اس کے اندر جو فین ٹائپ لگا ہوتا ہے اس سے یہ ڈرین کرواتی ہے تو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے کنیکشنز کیسے ہونے ہیں سب سے پہلے بلیک ہماری جو نیوٹرل آ رہی ہے اے سی ٹو ٹونٹی اے سی وہ بلیک پہ چلیئے گی اس مین پلگ پہ اور اس کے بعد وائٹ ادھر سے جو بھی کلر ہو لیکن یہاں سے پھر یہ وائٹ آتی ہے یہ دیکھیں گھوم کر اس کی روٹنگ یہ ایسے کر کے ہوگی روٹنگ آپ جہاں سے بھی دیکھ لی جگہ میں آپ کو کنیکشن بتا رہا ہوں وائٹ اس پہ آ جائے گی جو ہی ہم اس کا سوچ چان کریں گے اس کی بیک سائیڈ پہ اس کے سوچز ہیں تو جو ہی سوچ چان کریں گے تو یہ نیوٹرل جو ہے یہ یلو کے تھرو ہماری مختلف جگہوں پہ چلی جائے گی یلو سے یہ ہماری نیچے جو موٹر ہے اس کے اوپر بھی یہ ادھر سے جاری ہے لیکن میں نے اس کی انڈیکشن یہ بنا دی ادھر یہ ڈرین موٹر ہے اس کے اوپر اور یہ ہماری دوسری موٹر ہے واشنگ مشین کی یہ اس کی نیوٹرل پہ جو بلیک تار ہے اس پہ چلی جاتی ہے اور یہ دوسری فردر یہی ہاتھ انلٹ اور کولڈ انلٹ کے نیوٹرل پہ چلی جاتی ہے تو یہاں ایسے ہماری نیوٹرل سب پہ چلی جاتی ہے یوں ہی ہم اس کی پاور آن کرتے ہیں اس کے کنٹرول پینل سے واشنگ مشین کے تو ابھی ہم نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں کہ نیکسٹ ہمارے یہ دو ہیں ایک بلو ہے اور ایک یہ پنگ ٹائپ ہوتی ہے کلر تھوڑا وہ چینج ہو سکتا ہے ہاں دوسرا یہ کہ اگر یہ ہمارا یہ نہیں لگا ہوگا تو یہ اس کے اوپر چلی جائے گی یہ ریلے کے اوپر موٹر نہیں لگی ہوگی تو ریلے لگی ہوگی اس کے اوپر چلی جائے گی اور اس کے بعد پھر ہماری یہ بلو جو ہے بلو کپیسٹر پہ اور کپیسٹر کے تھرو پھر ہماری چلی جاتی ہے واشہ مشین کی جو موٹر ہے اس کے اوپر چلی جاتی اسی طرح یہ ہماری پنگ والی جو ہے یہ بھی کپیسٹر کی دوسری لگ پہ اور اسی طرح موٹر کے اوپر تو پھر یہ اس طرح یہ فنکشن کنیکشن ہو جاتے ہیں تو یہ روٹیشن میں ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو سمجھا دوں گا کہ کیسے کی روٹیشن ہوتی ہے ابھی ہم اگلی وائر دیکھ لیتے ہیں اگلی وائر ہے ہمارا یہ وارا پلاگ ہے اب اس کی یہ جو اورنج ٹائپ ہے اس کا کلر ہم دیکھ لیتے ہیں یہ اورنج جائے گی آپ کی ہارٹ انلیٹ وارٹر کے اوپر اور دوسری ہماری جائے گی ایک ڈارک براؤن ٹائپ ہے یہ کولڈ انلیٹ وارٹر پہ چلی جائے گی اور نیکسٹ ہے ہماری بلیک بلیک ہماری چلی جائے گی ڈریننج کے اوپر ڈرین موٹر یا یہ ڈرین اگر لگا ہوا ہے یہ تو اس کے اوپر چلی جائے گی ریلے کے اوپر تو یہ اپریٹ ہوگی تو پھر یہ اس کو سپرنگ یہ اپنی طرف کھینجتا ہے یہ وائر لگی ہوتی ہے یہ سپرنگ کھینجتا تو یہاں سے پانی ڈرین ہونا شروع جاتا ہے تو یہ اس کی اتنی وائرنگ ہوگی اب یہ مارا پلاگ رہ گیا ہے اس کی اوپر سب سے پہلے یہ پرپل کلر ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں پرپل کلر ماری جائے گی وائر جو وائر لیول ہے سینسر اس کے اوپر اندر وائری سائٹ سے یہ لگے گی اور دوسری اس کے ساتھ ہے براؤن ہے یہ براؤن اس کی آوٹر سائٹ پہ لگ جائے گی اسی دین موٹر ساری یہ وائر لیول کے اور نیکس جو براؤن ہے یہ کامن ہے اس کی وائر لیول جو ہے سینسر ہے اس کی کامن ہے اور یہاں سے یہ جائے گی ڈور سوچ کے اوپر بھی تو یہاں ڈور سوچ کے اوپر ڈور سوچ سے پھر یہ گرین وائر جو ہے یہ گھوم کے یہ کلر یہاں کچھ پکچر میں سہی نہیں ہے گرین ہی ہوتا ہے تو یہ روٹنگ ہو کے اس جگہ آ جاتی ہے تو اس طرح آپ کی جو وائرنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے ابھی اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اس میں صرف ایک چیز اور بتانے کی ہے کہ یہ آپ کی جو وائٹ تار آتی ہے یہ وائٹ تار یہاں سے یہ جو آتی ہے تو یہ پہلے فیوز میں جاتی ہے اور فیوز کے بعد پھر یہ یہاں پہ آتی ہے صرف اتنا آپ نے یاد رکھنا ہے اور باقی یہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی ڈیٹیل بتائی جائے اب میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو موٹر اور کپیسٹر اور یہ دو بارز ہیں یہ کس طرح فنکشن کرتی ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا جو اس کا پروگرامنگ ہوتی ہے وہ اس میں کلاک وائز اور کانٹر کلاک وائز وہ ایک دفعہ اس وائر کے اوپر کرنٹ دیتی ہے اور ایک دفعہ اس کے اوپر کچھ سیکنڈز کے لیے کچھ ٹائمر جو بھی سٹ کیا ہوتا ہے تو باری باری دیتی ہے اور موٹر کی روٹیشن یہ کبھی کلاک وائز اور کبھی کلانٹر کلاک وائز ہو جاتی ہے تو اس طرح یہ ساری وائرنگ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو وائرنگ سمجھ آگئی ہوگی سب سے پہلے ہماری وائرنگ میں یہ پلگ ہے جو ٹوکونٹی سپلائی میں لگے گا وہاں سے اب سب سے پہلے یاد ہے یہ دو پریکٹر ہیں یہاں سکتے ہیں تو آپ نے یہ بھی دیکھ لینا ہے وائری فائی کرنے کہ یہ جہاں ملٹی میٹر لے لیں ملٹی میٹر کو کنٹنیوٹی پر رکھیں یہ دریٹ یہاں لگائیں اور یہ کم ان میں سے کسی ایک اوپر لگا لیں اور دوسری یہاں پہ آجے تو یہ آپ کی چیز غریفائی ہوگی اس کے بعد یہ یہاں سے ایک فیوز لگا ہوا ہے اس جگہ اگر میں آپ کو شو کروانے کی کوشش کروں اس جگہ یہ فیوز لگا ہوا ہے تو میں یہ فیوز ہے تو یہ اس فیوز کے تروں یہ بلیک لیڈ ہے یہ بلیک لیڈ یہاں سے یہاں کی کنٹنیوٹی دے گی اگر میں اس کو کننیکٹ ہی کروا دوں یہاں واپس تو آپ کو سمجھنے میں اسامی ہوگی یہ یہاں کنیکٹ ہوگی اب یہ جو بلیک ہے یہ اس پلگ پہ آئے گی یہ والا جو پلگ ہے اب اس کو نکال لیتے ہیں یہ بلیک یہ کنٹنیوٹی اور اس کے بعد یہ وائٹ اس پر آپ دیکھنے کنٹنیوٹی آ رہی ہے اور اس کے بعد یہ جو بلیک ہے یہ شفٹ ہو جاتی ہے جب ہم سوچ چاند کرتے ہیں تو یہ یلو پہ اور یہ یلو لیڈ آپ کی جائے گی پھر آپ کی یہ جو ان لیٹ ہیں ان کے اوپر یہ کدھر اور یہ کدھر تو یہ نیوٹرل ان کو مل جائے گی آپ کی وائٹر ان لیٹ ہے ہارٹ اور وارم نارمل وائٹر اور ہارڈ وائٹر یہ ہارٹ کا یہ نارمل کھر یہ ریڈ کلر میں آئی یہ بلو کلر میں تو یہ نیوٹرل ہماری جب سوچ چاند کریں گے تو یہاں تک پہنچ جائے گی لیکن ان کو فیز نہیں جائے گا فیز کہاں کہاں سے جائے گا اب اس کی ہم یہ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد اس کو ہم اگر دوبارہ واپس لگا دیں ابھی ہم یہ والا پلگ نکال لیتے ہیں اس کے اندر چار لڑے ہیں تو اس کے بعد یہ اس میں چار تارے ہیں تین تارے ہیں اس کے اندر ایک پہلی آپ کی اورنج ہے یہ دیکھیں اورنج اورنج آپ کی جائے گی ہارٹ وارٹر کے اوپر ہارٹ وارٹر ان لیٹ یہ اورنج اور اس کے بعد براؤن ہے آپ کی یہ والی یہ جائے گی آپ کی کولڈ وارٹر یہ چلیے گی تو یہ جب آپ وارٹر ان لیٹ کے لیے اس کو میسج ملے گا تو یہ سپلائی ان کو دے گی وارٹر ان لیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ بلیک جو ہے یہ بلیک جائے گی آپ کی اس کے لیے نیچے جو وارٹر ڈرینیج وارٹر ان لیٹ موٹر کے لیے جائے گی میں نہیں چیک کر سکتا وہاں سے لیکن یہ آپ کی بلیک بلیک جو وارٹر ڈرینیج کے لیے اور دوسری یہ یاد رکھیں کہ یلو یہ ہم نے چیک کی تھی یلو آپ کی ادھر بھی نیچے بھی نیچے جا رہی تھی آپ کی موٹر کی طرف اور یہ آپ کی ڈرینیج کی طرف اب ہمارا یہ پلاگ بھی کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد ہمارا یہ برا پلاگ ہے اب اس کے اندر یہ دیکھیں اس جگہ پرپل اس حساب سے یہ جیسے بھی ہو تو یہ اندر والی سیٹ پہ ہے اور اس کے بعد یہ آپ کی ہے براؤن براؤن اس کی وارٹر لیول کی سائل والی پہ جائے تو یہ ایک وارٹر کا جو لیول آپ سیلیکشن کرتے ہیں اس حساب سے اگر اس کو میسج ملتا ہے اور نیکس براؤن جو ہے یہ اس کے جائے گی سینٹر میں اور یہ ہی براؤن آپ کے دور سوچ پہ بھی جائے گی ٹھیک تو اس طرح یہ آپ کی وارٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہیں اب اگر ہم نے دور سوچ کو چیک کرنا تو جیسے یہ میں نے کھول دیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری کنٹینوٹی یہ نہیں آنی چاہیے یہ بیسکلی یہ جو براؤن ہے یہ ہاں سے رٹرن ہو کے آئے گی اس کے اوپر نیکس کے اوپر ہم نہیں آرہی ہم دور کو بند کرتے ہیں یہ دور بند کیا تو اب یہ اس کے اوپر کنٹینوٹی آنی چاہیے یہ دیکھیں اب یہ دور سوچ اس طرح فنکشن کرتا ہے تو اس طرح آپ کی یہ وارن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تھانکس وار واشنگ پلیز سبسکرائب شیئر وید آدرز ڈو کمینٹس لائک اٹ آپ لوگوں کے کمینٹس بہت امپورٹن ہوتے ہیں دیکھیں جب اتنی ایفرڈ کر کے ایک چیز بنائی جاتی ہے آپ لوگ اپریشیئٹ کرنے کے لئے کمینٹس ضرور کیا کریں اور سبسکرائب ضرور کیا کریں اگر آپ سبسکرائب نہیں کرتے تو بندے کو کافی کہلیں کہ اللہ حافظ